اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آئیم فیروز شاہ فرم کالٹی کوچنگ اکیڈمی سیکنڈ ایر کے فیزکس بک کے چیپٹر ترٹین الیکٹرو مینٹیزم کے ایم سی کیوز کا سلوشن آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لیٹ می سٹارٹ اس چیپٹر میں پہلا قویسٹن پہلا آبجیکٹو یہ ہے قویسٹن نمبر ون کہ اگر اگر کسی سیچویشن میں آپ کے پاس کرنٹ ان کانڈکٹر ہو کرنٹ ان کانڈکٹر نارت کی طرف ہو کرنٹ نارت کی طرف ہو اور مگنیٹک فیلڈ ویسٹ کی طرف ہو تو می ڈیئر سٹوڈنٹس یہ بتا دیں کہ اس سیچویشن میں فورس کس طرف ہوگا آپ کو پہلے قویسٹن میں کہا گیا ہے کہ اگر کرنٹ ٹورڈ نارت ہو مگنیٹک فیلڈ ٹورڈ ویسٹ ہو تو فورس کس طرف ہوگا یہ ہے رائٹ ہن رول یہ فنگر ہوتا ہے کرنٹ کی طرف یہ میڈ فنگر ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ تم بیل شو یوی دہیرکشن تو یہ لو جناب میں نے اپنے فور فنگر کو کرنٹ کی طرف پکلا اب میں مگنیٹ فیلڈ کو میں نے مگنیٹک فیلڈ کی طرف دیکھو جس کو ہلا رہا ہوں اس کو دیکھیں پلیز یہ ہے کرنٹ نارت کی طرف یہ ہے مگنیٹک فیلڈ ویسٹ کی طرف تم کس طرف آ رہا ہے اب آؤٹورڈ so it means کہ the correct answer is outward اس میں correct answer ہونا چاہیے outward لیکن یہ writing board ہے اور writing board vertically ہے my dear students تو writing board کے لیے تو outward ہے پر page کے لیے جو یاد رکھیں جو writing board کے لیے outward ہو وہ page کے لیے upward ہے دیکھو page کے لیے north west تو page کے لیے یہ اس طرح لگے گا it means کہ outward for writing board writing board کے لیے outward and page کے لیے upward page کے لیے کیا ہے upward تو آپ observer کو paper یا test ملے گا تو آپ کو page پہ ملے گا اور page پر آپ کے سامنے ہوگا it means کہ north کی طرف current west کی طرف magnetic field تو force will be upward so آپ prefer کروگے upward اس options میں option بھی بالکل صحیح ہے آپ کے لیے second question اس chapter کا اس میں کہہ رہے ہیں کہ دو conductors ہیں parallel ہیں دونوں سے current same direction میں جا رہا ہے تو بتائیں کہ ان کے درمیان force کیسے ہوگا second object یہ ہے کہ یہ ایک conductor ہے اور یہ دوسرا conductor ہے ان دونوں conductor سے current same direction میں flow کر رہا ہے اس کا current بھی اس طرف ہے اور اس کا بھی current straight اس طرف ہے بتاؤ کہ ان کے درمیان force کیسے ہوگا تو ان سے same direction کا magnetic field پیدا ہوگا it means کہ اس کا magnetic field ایسے بنے گا اور اس کا بھی magnetic field ایسے بنے گا سارا decision mid میں ہوتا ہے اگر mid میں cancellation ہوگا تو attraction ہوگا اور اگر mid میں support ہوگا تو repulsion میں آپ کے لیے لکھ لیتا ہوں اس mid portion میں اگر cancellation ہوگا تو this produce attraction اور اگر mid میں support ہوگا so this produce repulsion اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو parallel conductors میں جب current same direction میں ہو تو اس کے magnetic field center میں یا mid میں ایسے بنتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں cancel ایک آوٹورڈ ایک انورڈ and hence cancellation کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہوگا یہاں ہوگا attraction dear students and question number 2 میں question one میں option b ٹھیک تھا اور question number two میں correct option ہے option a option a سہی ہے let me solve question number 3 of chapter number 13 electromagnetism one ویبر کس کے برابر ہوتا ہے question number 3 میں ہے کہ one so my dear students one ویبر معلوم کرنے کے لئے آپ کہیں کہ سر flux ہوتا ہے ba flux کی جگہ آتا ہے one ویبر ادھر آتا ہے tesla اور meter square تو one ویبر is equal to tesla کا formula یا tesla کی value آپ کو یاد ہونی چاہیے یہ ہے newton per ampere into meter newton per ampere into meter تو meter square کے ساتھ meter cancel ہو جائے and hence newton meter per ampere اور correct option ہے option d question number 3 option d بلکل صحیح ہے question number 4 chapter number 13 electromagnetism 4 number ہے کہ اگر flux maximum ہو first کرو آپ magnetic flux کی value maximum چاہیے if you want یا if you need maximum flux of magnetic field تو بتائیں یہ کیون سے angle پہ ہوگا but the angle must be considered between b and area vector یاد رکھے dear students اگر area کہا ہو تو plane دیکھو گے اگر area کہا ہو then you have to observe the plane you have to consider the angle of plane with respect to the magnetic field but area vector کہا ہو then you have to use normal you have to use normal جب normal کی کہانی ہو تو flux کا formula بن جاتا ہے b a cause of theta اب آپ کو flux کیا چاہیے کہیں سر ہمیں تو maximum چاہیے جو mcq میں کہا ہے وہ چاہیے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ flux کا دار و مدار cause of theta پر ہوتا ہے تو it means ہمیں کہنا چاہیے کہ جیسا cause of theta ویسا magnetic flux آپ کو flux maximum چاہیے اس کے لیے cause of theta بھی کیا ہونا چاہیے maximum ہونا چاہیے cause of theta must be maximum اور آپ جانتے ہیں کہ cause of theta کی maximum value 1 ہے لہٰذا theta is equal to cause inverse of 1 and theta is equal to 0 degree اسی لئے my dear students is question کا answer ہے 0 degree اور اس کا option دیکھتے ہیں option اس میں a ٹھیک ہے question number 4 میں option a ٹھیک ہے flux will be maximum at 0 but 0 degree between magnetic empire law کس چیز پر applicable ہے empire law is applicable option a any surface option b closed surface option c option c my dear students it is any path اور option d closed path تو جو student بہت ہی زیادہ جلدی میں ہوتے ہیں وہ جلدی سے closed surface لے لیتے ہیں یاد رکھیں کسی بھی surface پر یہ formula applicable ہے e a cause of theta اور نہ یہ empire لا ہے اور نہ یہ گاز لا ہے closed surface پر صرف گاز لا applicable ہے جو flux is equal to charge divided by epsilon not اس path پر ہر formula applicable ہے except impair law impair law ہر path applicable نہیں ہے it can be applicable it will be applied by any equation any equation کے لئے use ہو سکتا ہے لیکن not impair law and closed path is the first requirement for impair law impair law کے لئے first requirement کیا ہے وہ ہے closed path پہ law میں کیا فرق ہے گاز لا جو ہے وہ closed surface پہ apply ہوتا ہے اور impair law closed path پہ apply ہوتا ہے آپ کو یاد رہے گا admin correct option is question number five option d I am solving question number six of electromagnetism charge at rest in a magnetic field force کتنا ہوگا first کرو ایک magnetic field ہے اس magnetic field situation یہ ہے کہ یہ rest میں ہے تو بتاؤ یہ magnetic field اس charge پر force کتنا apply کرے گا تو سب جانتے ہیں کہ force qvb sin theta ہوتا ہے لیکن rest کا مطلب ہے velocity zero تو جب velocity zero تو it means force will become zero hence magnetic field apply no force on static charges and the correct option of question number six is option d اس میں correct option ہے dear student option d let me solve question number seven of electromagnetism question number seven of electromagnetism اس میں کیا جا رہا ہے کہ work done معلوم کرے first کرو question number seven میں کہہ first کرو آپ کے پاس ایک magnetic field ہے اس magnetic field کے اندر ایک charge ہے اور وہ charge اس magnetic field کے اندر کیا کر رہا ہے motion کر رہا ہے میں statement کا مطلب لکھ رہا ہوں seven number objective میں کہہ رہا ہے ہے that you have a magnetic field in which there is a charge moving under motion in motion magnetic field میں charge motion پہ ہے تو بتاؤ یہ magnetic field is charge پر work کتنا کرے گا work کی value بتا دیں تو my dear student work معلوم کرنے کے لئے آپ work کا equation لکھو گے f s cause of theta لیکن یہ force کون سا ہونا چاہیے کہیں sir this must be magnetic force اور ہمیں معلوم ہے کہ magnetic force is always perpendicular یہ تو perpendicular کرتا ہے تو اس کے لئے تو angle 90 put کروگے یہ تو آپ نے proof کیا ہے topic میں circular trajectory of charge particle in magnetic field میں آپ نے proof کیا ہے اس سے پہلے کے equation ویلاسٹی اور displacement کے ساتھ perpendicular ہوتا ہے تو جناب یہ force magnetic ہوگا اور magnetic تو ہمیشہ perpendicular ہے تو f s cause of 90 put کروگے and cause of 90 zero اس کا مطلب ہے کہ magnetic field کبھی کسی charge پر کوئی work نہیں کرتا static charge پر یہ force apply نہیں کرتا اور moving charges پر force apply کرتا ہے بھٹ perpendicular apply کرتا ہے اور perpendicular force کبھی work نہیں کرتا وہ first year سے پڑھ چکے ہو objective number eight اس میں کیا ہے my dear students اس میں ہے کہ زمین کا جو north pole ہے وہ کس طرح act کرتا ہے so the north pole of earth the north pole of earth یہ act کرتا ہے بطور کیسے میں option پڑھ لیتا ہوں تو اس میں مطابق آپ کو ایسے ہی بتا لیتا ہوں north pole of magnet تو north pole of earth کبھی north pole of magnet نہیں ہوتا because یہ کمرہ یہ recording room یہ زمین کے surface پر ہے earth represent کر رہا ہے اگر فرض کرو زمین کا north اس طرف ہے اور زمین کا south اس طرف ہے تو یہاں پہ ایک magnet لٹکا دیں آویزا کر دیں تو magnet کا south جو ہے زمین کے north کی طرف جائے گا اور magnet کا north جو ہے زمین کے south کی طرف جائے جائے گا تو زمین کا جو north ہے وہ magnet کا south represent کرتا ہے جب north اور south کا positive یا negative charge سے کوئی لینا دیرا نہیں ہے so north pole of earth represents what it represents the south of magnet the south of magnet کون سا option سا ہی ہوگا آپ کو دیکھنے نہ چاہیے the correct option in this case will be south of magnet option b سہی ہے let me explore question number 9 of electromagnetism اس میں ہیں جناب poles of magnet in گلوانومیٹر are concave دیکھو جب آپ گلوانومیٹر پڑھ رہتے تو گلوانومیٹر کے structure میں آپ نے کہا تھا کہ magnetic field دیا جاتا ہے یہ لوگ کہہ رہے magnetic field تو ہمیں north pole سے ملتا ہے اور south pole سے ملتا ہے تو یاد رکھ گلوانومیٹر میں یہ north اور south pole straight نہیں لیے جاتے یعنی اس طرح نہیں لیے جاتے یہ north ہو یہ south ہو یہ س نارت بھی concave لیا جاتا ہے یہ south بھی concave لیا جاتا ہے تو why we use the concave poles in گلوانومیٹر یاد رکھ کہ اس کا بہت simple reason ہے اگر یہ ایسا لوگ تو درمیان میں field uniform ہوگا اور باہر bulges کرے گا تو there is long uniform ہوگا اور اس میں loss آئے گا لیکن اگر آپ concave shape بنا لو تو یہ سارے fields lines جو along the radius بن جاتے ہیں اور سارے lines ادھر ہوتے ہیں تو strong بھی بن جاتے ہیں اور along the radial بھی تو اس کا reason کیا ہے reason question کا مطلب ہے کہ گلوانومیٹر میں ہم ہمیشہ poles of magnet کو concave لیتے ہیں لینئر poles کے بجائے why to make the field radial why we want to make it radial because radial field میں loss نہیں ہوتا اور lines paked ہوتے ہیں تو اس کی strong زیادہ ہوتی ہے اور اس سے گلوانومیٹر کی sensitivity improve ہوتی ہے so therefore reason یہ ہے to make the field radial radial mean option A ٹیک ہو گیا and strong اور strong mean option B تو option A اور option B دونوں ٹیک ہے اب دونوں ٹیک ہے تو ہمارے پاس answer کیا ہونا چاہیے you have to say sir ہمارے پاس answer ہونا چاہیے both A and B and hence the correct option is option D now let me explore question number 10 so my dear students question number 10 says chapter electromagnetism question number 10 small resistance in parallel with گلوانومیٹر the circuit will become اگر ہم گلوانومیٹر لینے یہ لو میں لے لیا اس کے ساتھ ہم small resistance لگا دیں اور parallel میں لگا دیں تو بتائیں یہ جو بن گیا یہ circuit کس چیز کا کام کرتا ہے تو میرے خیال میں آپ سب کو پتا ہوگا کہ this circuit behave like an emitter یہ emitter کا کام کرتا ہے and the correct option is small resistance parallel to گلوانومیٹر forms emitter option b صحیح ہے i am discussing question number 11 of electromagnetism voltmeter is connected in circuit to find voltage اگر آپ چاہتے ہو کہ voltage کو find کروں اس کے لیے آپ voltmeter لگانا چاہتے ہوں کہاں لگانا چاہتے ہوں circuit میں تو question یہ پوچھ رہا ہے کہ گلوانومیٹر کو circuit circuit میں کیسے لگاؤگے تو جناب اگر آپ series میں لگاؤگے تو voltage کو split کر دے گا تو کچھ voltage میر ہو جائے گا کچھ میرمنٹ سے رہ جائے گا آپ کا answer غلط ہوگا parallel میں لگا دیں کیونکہ parallel میں voltage سیم رہے گا تو جتنا voltage circuit میں ہوگا وہ سارے کا voltage کو ملے گا وہ مہیر کر دے گا سیٹ مین کیسے لگاؤگے کہیں گے سر parallel میں لگائیں گے سو question number 11 میں my dear student ہمارا correct answer ہے option B I am solving question number 12 of chapter number 13 ideal volt meter resistance will be اچھا جناب ideal volt meter کا resistance کیا ہوگا بس مجھے صرف اتنا یاد دلانا ہے آپ کو کہ volt meter بنانے کے لیے ہم گلوان meter کے ساتھ جو resistance لگاتے ہیں وہ کیا لگاتے ہیں high اس کا مطلب ہے کہ جتنا resistance high کروگے اتنا volt meter اچھا ہوگا اب ideal volt meter وہ ہے جس سے اچھا بن ہی نہیں سکتا تو اگر ہم 100 connect کریں تو یہ real volt meter ہے بٹ ideal نہیں ہے کیونکہ اگر 100 کی جگہ 200 connect تو زیادہ اچھا ہو جائے گا 200 والا بھی ideal نہیں ہے کیونکہ اگر 300 connect اس سے اچھا ہو جائے 300 والا بھی ideal نہیں ہے کیونکہ 300 کے بجائے 400 connect کریں تو زیادہ بہتر it mean کہ کی وہ value لینے جس سے high value لینے impossible ہو اور اگر آپ سمجھ گئے کہ infinity ہی وہ value ہے جس سے high value لینے impossible ہے so the correct option is that the resistance of voltmeter ideal voltmeter will be infinity and the correct option is option d I am solving question number 13 of chapter 13 Tesla turn in coil can be increased is question میں ہے کہ coil میں turns increase کر رہے ہیں by increasing turns are current and magnetic field are area of coil all of these یہ جناب induced current ہے اس میں کہا گیا ہے کہ induced current یا induced torque ہے torque کی بات کر رہی ہے question number 13 torque کی بات ہو رہی ہے کہ torque کو increase کر نا ہے we need to increase the torque آپ نے پڑا ہے torque in a current canning coil and magnetic field تو question کا idea یہ ہے کہ magnetic field میں ایک coil رکھا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا torque زیادہ ہو جائے تو torque کو زیادہ کرنے کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا increase کرنا چاہیے turn increase کریں option a current increase کریں magnetic field increase option b area of car increase all of these تو آپ سب جانتے ہیں کہ torque کا فارمولا تھا niap اس پہ depend کرتا ہے current b increase current or b increase and area increase so correct option all of these and hence the correct option d thank you very much dear students in next lecture we will solve the mcqs of chapter 14 electromagnetic induction تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ